اسلام علیکم خواتی نظرات میں ہوں اسرار احمد قسانہ امیدہ کہ آپ خیریت سے ہوں گے آہ شروع میں ایک آپ کو تصویر دکھاتا ہوں آہ اس نے ذرا مجھے تو دہلا دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو باقی قوم کو بھی دہلا دینا چاہیے یہ ہے جی تصویر ایک ہاؤسپٹل کی اور یہ ہمارے دوست آہ سوہیل احمد صاحب جو آہ ریناؤنڈ کومیڈین ہیں انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے اور یہ آہ جناب افضال احمد صاحب مرہوم کی تصویر ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی بیٹ کے اوپر دو لوگ جو ہیں وہ لیٹے میں ہیں اور افضال صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور آہ اسی کو تصویر کو وہ کہنے ہیں سوہیل احمد صاحب کہ یہ آہ ایک جوتا ہے ہمارے نظام کے اوپر اور ایک تمانچہ ہے ہمارے پورے سسٹم کے اوپر اور خاص طور پہ آہ میری گزارش ہوگی کہ وزیر اللہ پنجاب صاحب جو سیاست سے تھوڑی سی اگر ان کو جان ان کی چھوٹ جائے تو تھوڑا سا گورننس پہ بھی تھوڑی سی توجہ دے لیں اور پھر آہ جو وزیر صحت ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں کہ ایک ایک بیٹ کے اوپر دو دو مریض جو ہیں وہ اگر اس طرح مر رہے ہیں اور اور وہ شخص کے جو ساری زندگی پاکستان کے لیے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی تگو دو کرتا رہا اس کا نام بلند کرتا رہا آج اس کی یہ حالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیٹ کے اوپر دو دو لوگ جو ہیں وہ ان کو رکھا رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے کسی حالت میں بچارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے لیکن جاتے جاتے ہمارا جو نظام ہے اس کو وہ ایکسپوز کر گئے ہیں اور وہ بہت ہی برے طریقے سے ایکسپوز کر کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیر اطا کرے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آج مختلف ریکورٹس آئیں کہ آرمی چیف کا پہلا جو افیشل دورہ جو تھا وہ ایل او سی کا ہوا ہے میں سمیتا ہوں کہ میں اس پر بڑا خوش ہوا کہ انہوں نے ایک ایسی آپٹکس کو چوز کیا ہے جو کہ بڑی زبردست تھیں اور وہ ایل او سی میں گئے ہیں آہ چکری سیکٹر پہ وہاں پہ جا کے آہ یہ بڑا تف سیکٹر ہے میں خود بھی وہاں پہ گیاں ہوں اور ہم نے دیکھا ہے آہ یہ جو سیکٹر ہے اس پہ جانا اور پھر جا کے انڈیا کو ایک میسی دینا کہ آپ یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں ازاد کشمیر کے حوالے سے تو یہ اتنا ترنمال اصحابت نہیں ہوگا تو یہ میں سمیتا ہوں کہ بہت زبردست پہلا میڈن ٹرپ آہ ٹو ایل او سی یہ بہت ہی اچھی آپٹکس میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے دی ہیں اور یہ اچھی شروعات ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دوسری طرف جو ہیں وہ چیزیں وہ کوئی اتنی صحیح نہیں جا رہی ہیں اور وہ اس طرح کہ سینیٹر آزم سواتی صاحب کا جو ایک سیسرہ چل رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو ہاسپٹل سے ہی جو بلوچستان کی پولیس ہے وہ لے گئی ہے اور وہ بڑے انٹریسٹنگلی جہاز پہ لے کے گئے ہیں اور ایر فورس کا جہاز جو ہے وہ یوز ہوا ہے تو یہ بڑی آئی بروز جو ہیں وہ کھڑی کر رہا ہے اور الام بیلز جو ہیں وہ بجنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ڈرٹی ہیری کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ لوگوں نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید آہ پچھلے جو آرمی چیف تھے ان کے جانے کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ شباز گل کے پر بھی ایک اور مقدمہ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور اس کو بھی میں سمیتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینیٹر آزم سواتی سے رواہ رکھے جانے والے انتقام سے بھرپور جبرت و شدد پر قوم حیرت و صدمے کی شکار ہے کہ یہ سب کس جرم کی پاداش میں کیا جا رہا ہے کیا یہ سب سخت زبان استعمال کرنے اور سوال اٹھانے پر کیا جا رہا ہے جس کا ایک جمہوری معاشرے میں سب کو حق حاصل ہے پاکستان خاص طور پر ہماری فوج کے بارے میں منفی تاثر اُبر رہا ہے کیونکہ موجودہ امپورٹڈ سرکار کو تو محض کٹ کتلی راج ہی کے طور پر دیکھا جاتا ہے امید تو یہی تھی کہ نئی اسکری کے عادت تحریک انصاف میڈیا اور ناکت صحافیوں کے خلاف پچھلے آٹھ ماہ سے جاری باجوا کے فستائی ہتھکندوں کے سلسلے سے خود کو الگ کر لے گی واجوا کے فستائی یعنی کہ فیشسٹ ہتھکندے جو ہیں ان کے ان سے الگ کر لے گی اور اس پر اب انہوں نے ایک عجیب سی بات جو ہے وہ ہیڈن جو وہ کر دی ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آردہ کلب میں مطلع چہتر سالہ سینیٹ اسواتی کو فوراں رہا کیا جائے کیونکہ اول تو انہوں نے ایسا کوئی جرم ہی نہیں کیا کہ اس ذہنی جسمانی عذیت کے مستحق ٹھہریں دوم یہ کہ ان کے خلاف خود سری اور انتقام پر مبنی اقدامات سے ہماری فوج کی ساکھ جو ہے کہ ایک مضبوط پاکستان کے لیے ناغذیر ہے پر حرف آتا ہے اب یہ جو سابق وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے سنا ہے کہ ان کی وزٹ ہے آہ اس میں آئی ایس اے کے ہیڈکوارٹر میں تو پرسوں اگر وہ یا کل آگر یہ ہمارے پرسوں ہوں گے اور آپ کے کل ہوگا تو اگر وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو ان چیزوں کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور ان کے آنے کے بعد بھی چل رہے ہیں تو کیا یہ انہی کی پالیسی سمجھی جائے یا پچھلی کی کنٹینوٹی سمجھی جائے تو اگر پچھلی بھی کنٹینوٹی ہو رہی ہے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے اس کو اب رکنا چاہیے اور یہ جو ڈیموکراتک رائٹس ہیں جو لوگوں کے ہیمن رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ اور پریزرو کرنے میں نئے آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے یہ بہت ضروری بات ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا عمران ریاض کو اور اس نے تہلکہ مجھا دیا اس انٹرویو نے بہت اچھا انٹرویو اور سب سے بڑے انہوں نے کہا کہ جو میری آہ مسٹیک ہوئی جو مجھ سے غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے باجوا کو ایکسٹینشن دی اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ دو ہزار میرا خیال ہے کہ میں دیکھتا ہوں اگر مجھے وہ مل جاتا ہے تو وہ ابھی مجھے شاید فیس بک پہ نہیں ملے گا اتنی جلدی لیکن دو ہزار جولائے شاید دو ہزار انیس کی بات ہے کہ جب میں نے یہ ویڈیو کی تھی یہاں سے اور میں نے یہ کہا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ ایکسٹینشن عمران خان صاحب آپ مت دیجئے کیونکہ یہ اس سے ادارہ بیڑا گرک ہو جائے گا اس ادارے میں جو کام کرنے والے سینئر آفسرز ہیں ان کا حق مارا جائے گا اور exactly وہی ہوا آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ وہ انیس میں تھے اور کس لیول پہ آج وہ ٹوئنٹی ٹو میں باہر نکلے ہیں اور کس طریقے سے یعنی کیا الفاظ اب ادا کرے ان کے لیے کہ کس حالت میں یہاں سے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ سارے زندگی وہ پشتاتے رہیں گے کہ میں نے وہ ایکسٹینشن شاید کاش کے نہ لی ہوتی تو اس لیے انہوں نے بات نہیں سنی خیر عمران خان صاحب نے اس وقت بھی انہوں نے کہہ دیا اور وہ کروا دی ان کی ایکسٹینشن اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ biggest mistake جو تھی وہ میری وہی یہی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹرسٹ کرتا تھا لوگوں کو اور میری والدہ بھی یہ کہتی ہی ہوتی تھی کہ تم ٹرسٹ کر جاتے ہیں لوگوں پہ ٹھیک ہے ٹرسٹ کرنا اچھی بات ہے یہ بری بات نہیں ہے لیکن وہ پریزیڈنٹ ڈیگر نے کہا تھا نہیں کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا عمران خان صاحب وہ ٹرسٹ ضرور کرتے ہیں اور یہ بڑی اچھی پوزیٹیو چیز ہے لیکن وہ ویریفائی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں کہ جس کے اوپر میں ٹرسٹ کر رہا ہوں وہ کر کیا رہا ہے وہ ہمارے پرویسور رحمد رفیق اختر صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ willing suspension of disbelief کہ اپنی جو disbelief کی جو آنکھ ہے اس کو ہمیشہ کھلا رکھا کریں تو یہ جو چیز ہے یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی آپ سیکھ جانی چاہیے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ باجوا صاحب جو تھے وہ بڑے دھوکے باز تھے اور ظاہر ہے کہ دوغلاپن بھی دکھا رہے تھے اور وہ مختلف جگہوں پہ انہوں کو اس طرح نوٹ بھی کیا اور میں نے بھی سنا ہے کہ وہ مختلف میٹنگز میں مختلف جو ان کی civilians کے ساتھ بھی میٹنگ ہوتی تھی اور جو باقی بھی میٹنگز ہوتی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار لوگوں کو معموع بنانا چاہیے لوگوں کو بے وکوف بنا کے تو اپنا جو ہے نا وہ سلسلہ آگے چلانا چاہیے تو یہ ان کی policy تھی تو جس کی policy یہ تھی دوغلاپن اور جو ہے دھوکہ دینا یہ جس کی policy ہوگی پھر اس کے نتائج بھی اس کے سامنے آئیں گے نا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح باہی تو جس کے اندر روح باہی ہوگی وہ کم از کم ایک چیز تو تیہ ہوگی کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے وہ اللہ کے اوپر believe نہیں کرتا اللہ کے اوپر اس کا ایمان جو بہت کمزور ہے وہ تو زلزل ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے سامنے آئیں اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ معاملات یہاں تک پہنچے ہیں اور کیوں یہاں تک پہنچے ہیں میں میں سمجھ تھا ہوں کہ یہ ہمارے ادارے کے لیے بھی فوج کے جو ادارہ ہے as an institution اس کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ وہ یہ دیکھے میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ filters لگائے جانے چاہیے کہ اور یہ پی ایم اے سے لگنے چاہیے پی ایم اے میں جو ہمارے psychiatrist یا psychologist وہاں پر اگر بیٹھے ہیں اور جو کہ ہوتے ہیں مجھے پتا ہے تو ان کو بھی ذرا تھوڑا سا اپنا کام کرنا چاہیے اور وہ شروع سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے کا جو mindset ہے وہ ہے کیا وہ پھر مجھے سے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کی promotions کیسے ہو جاتی ہیں یعنی اگر چلیں انہوں نے psychologist اس کو pinpoint نہیں کر سکے تو over the years پتا چل جاتا ہے کسی بندے کا کہ یہ کس طرح کا بند ہے پھر اس کی competence کیسی ہے اس کا ذہنی جو mindset ہے وہ کس طرف کا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھتی جانی چاہیے تھی اور پتہ نہیں کیسے highest level پہ ایک بندہ پہنچ کے پورے ملک کا بیڑا گر کر کے وہ پھر چلا جاتا ہے اور پھر وہ he can get away with it یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ نہ کوئی اس کو پوچھتا ہے نہ اس کو کوئی بلاتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا تھا کیسے کیا سے کیا تھا کوئی سزا اور جزا کا نظام ہی نہیں ہے حالانکہ ہم سنتے ہیں کہ ادارے کے اندر بڑا نظام ہے discipline ہے اور سزائیں دی جاتی ہیں لیکن سزائیں کیا اس طرح دی جاتی ہیں کہ اپنی من منی لوگوں کو دی جائیں اور جن لوگوں کو دی جانی چاہیے ان کو نہ دی جائیں تو اس طرح کا یہ جو system ہے وہ جب تک اس کو punish نہیں کیا جائے گا غلطی کو اس طرح کی چیزوں کو وہ صرف پھر دوبارہ سے repeat ہوتی جائیں گی اور آپ کو یاد ہے یہ ہماری جو even world history جو ہے اس میں بھی بڑی بڑی مثالیں ہیں for example آپ دیکھیں British history میں جو cromwell تھا اس کو کس طرح کیسے چارلز ون کے دور میں انہوں نے جو بغاوت کی تو جب وہ چارلز ون تو چلا گیا اس کے بعد کچھ سہلوں کے بعد cromwell کے بعد ان کی دور کے بعد چارلز ٹو آ گیا تھا تو چارلز ٹو نے جب cromwell کی death بھی ہو چکی بھی تھی تو ان کو قبر میں سے نکال کے ان کو پھانسی دی گئی تھی اور پھر ان کا سر جو تھا وہ باہر ایک خمبے کے اوپر لٹکایا گیا تھا اور پتہ نہیں کتنے سال تک وہاں پر لٹکا رہا تھا تو یہ اس طرح کی مثالیں ہماری ورلڈ ہسٹری میں موجود ہیں لیکن اس کے بعد دیکھیں پھر مطلب لوگ جو ہیں وہ اپنا قبلہ درست کرتے ہیں مختلف جو قومیں ہیں وہ اپنے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیتی ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ دوست میرے سے ویسے بھی ناراض ہوئے میں ہیں دو چار دن سے کچھ گروپ میں بھی ایک ہمارا گروپ ہے اس میں بڑا عزتدار ذرا لوگ زیادہ ہیں تو اس میں میں نے جو اپنی پوسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ لگائیں تو فوری دور پر ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں میں تو ظاہر ہے کہ مجھے پتا نہیں چلنا تھا میں تو واپس نہیں گیا کہ چیک کروں کہ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے تو انہی کے گروپ کے کسی بندے نے مجھے بتایا کہ آپ کی تو جو پوسٹ ہیں وہ ڈیلیٹ ہو رہی ہیں تو یہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ گروپ میں آپ یہ باتیں نہ کر سکیں تو وہاں پہ ہمارا جو یعنی فریڈم آف سپیچ ہے اس کو آپ کہاں پہ لے کے جائیں گے اور کہاں پہ گریڈ کریں گے تو اس لیے میں نے تو خیر وہ فوراں پھر وہ اس گروپ کو ایکزٹ کیا کہ پھر جہاں پہ بات نہیں آپ کر سکتے وہاں پہ رہنے کا کیا فائدہ ہے اور جہاں پہ عزتدار لوگوں کی عزت اتنی میں ہی جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو کوئی question کر دے تو پھر ایسی جگہوں پہ رہنا میرا خیال ہے کہ نامناس بہت ہے تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ ہمیں ادھر چیک کرنا چاہیے کہ کیا یہ بلکہ میں آہ گزارش کروں گا میں نے کسی economist جو دوست ہیں ان سے بھی کہ وہ ادھر یہ چیک کریں کہ یہ جو بندہ گیا ہے یہ کتنا نقصان پہنچا کے گیا ہے اس کی اپنی تو چلیں جو آہ fortune بنا کے گیا ہے وہ تو ہے ہی ہے اور اپنے بچوں کی اور اپنے پتہ نہیں کس کس کی تو لیکن پاکستان کو کتنا بڑا نقصان کر کے گیا ہے پاکستان کی economy کو کتنا بڑا نقصان کر کے گیا ہے میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے جو economy سے ڈیل کرتے ہیں اور وہ اس کے طرف اس کو quantify کریں اس کو figure اس کا کوئی دیں ہمیں کہ کتنا بڑا نقصان وہ اس ملک کو وہ پہنچا کے گیا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر کے گیا ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی ہے یہاں پہ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ٹویٹ ہے جو بہن ہی کہہ رہا یہ حرون اسلم صاحب ہیں یہ سابق leftین جنرل ہیں تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ he has fallen into the abyss of ignominy. ignominy کیا ہوتا ہے public shame, disgrace. تو انہوں نے جو outgoing chief تھا ہمیں اس کا نام بھی نہیں لیتا نام جو میں کہتا ہوں وہ بھی نہیں کہتا لیکن یہ ایک جنرل صاحب سابق جنرل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایک بیس کیا کہتے ہیں گہرائی اور جہنم کی گہرائی کہہ لیں ہیں جس کو بھی کہہ لیں ایک public shame کی جو گہرائی گہرہ ترین جو ایک جہنم ہے اس میں وہ اپنے آپ کو اس میں ڈالا ہے اور efforts to rehabilitate his image is an exercise in fertility اور اگر آپ اس کی image کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ یہ کامیاب نہیں ہوگی you're adding insult to injury آپ یعنی نمک جو ہے وہ ڈال رہے ہیں زخموں کے اوپر تو یہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ ایک سابق جنرل کے ہیں جو کہ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ملتا رہا ہوگا سرف کرتا رہا ہوگا تو اس طرح کی جو سلسلے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آپ ان دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ introspection کی ضرورت ہے دیکھیں ایک وال نے کہا تھا نا کہ آپ تھوڑا سا ڈروبینی کے عمل سے بھی گزریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ دیکھیں گے انسان مکمل طور پر تو نہیں ہے کوئی بھی perfect تو نہیں ہے لیکن اگر آپ خود دیکھیں کہ بھئی کہاں بھی ہمارا ادارہ جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے کل جنرل نعیم خالد دلوڑی صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہم لوگ حکومت نہیں کر سکتے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ حکومت کرنی بھی نہیں چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت کرنی آتی بھی نہیں ہے تو جو کام آتا بھی نہیں ہے اور پھر آپ چسکے لے لے کہ جس طرح وہ پرانے بابے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ چسکے لیتا تھا اس میں میٹنگز کے اندر کہ سیاست کی بات کرو یہاں چھوڑو باقی پروجیکٹس فغیرہ ہوتے رہیں گے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر درہا غور و فکر کرتے رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے کیسے سلسلے وہ بنا کے گیا ہے کس طریقے سے ٹویٹر کے ایسے ٹرینٹس کیوں چل رہے ہیں باجوا ٹویٹر باجوا غدار یہ یہ جو غدار وطن اس طرح کے جو ٹرینٹس ہیں وہ کیوں چلتے ہیں پھر آج جو ایک ٹرینٹ چل رہا ہے وہ دھوکے باز بھی تھا یعنی اس طرح کی ٹرینٹس جو ہیں وہ وہ چل رہے ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے اپنی بات لوگ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ چھپا نہیں سکتے آپ بتا نہیں سکتے ان کو کہ بھی آپ ایسے کریں گے ورنہ اٹھا کے لے جائیں گے کتنے لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں گے آپ کتنے ڈالے بھیجیں گے آپ لیکن یہ اب وقت آ گیا ہے کہ انٹرسپیکشن ہونی چاہیے دروبینی کے عمل سے گزریں اداراتی سطح پہ بھی اور انڈیویجول سطح پہ بھی آخر مصر میں یہ بات کروں گا کہ مونس آہ الہی صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے آہ اس نے بھی کافی آہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے باجوا کو بھی اور ان کے ڈاکٹرین کو بھی اور ان کے جو ماننے والے ابھی تک جو ان کو ڈیفینڈ کرنے والے دوست ہیں ہمارے ان کو بھی کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ابھی تک ان لوگوں کو یہ خیال نہیں آرہا کہ اتنا بلیٹنٹ اور نیکڈ جو انٹروینشن ہو رہی تھی اس کے اوپر ابھی بھی اس کو وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں ان کو اسلام ہی کر سکتا ہوں کیونکہ ہمیں دین تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر اس کی چیز جب آپ کے سامنے ہو تو پھر آپ ان کو اسلام ہی پیش کریں زیادہ بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے اور جو لوگ بھی مجھے روک رہے تھے کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں مجھے آج ہی پتا چلا کہ سندھ کے ایک دانشور جو ہیں وہ بڑے ہی بری حالت میں ان کو سندھ کی گامنڈ نے بہت ہی تنگ کیا ہوا ہے ان کا نام مشتاق کاملانی میں ان کا ایک کوٹ آپ کے سامنے آخر میں رکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر خدا نے تمہارے موہ میں زبان رکھی ہے اور اسے سچ کہنے کے لیے اس کا استعمال نہیں کرتے تو ایک احسان کرو اسے کٹوالو اور یہ تمام یہ جو گروپس والے جو ہیں نا یہ وارس ایپ گروپس والا جن کو بڑی ان کی عزت بڑی کمپرمائز ہونے لگتی ہے ان کے لیے بھی یہ میرا میسج ہے کہ اگر آپ نہیں استعمال کر سکتے ہیں حق گوئی کے لیے تو پھر اس کو کٹوالو اور ہاں جہاں اتنی محنت ہوگی وہاں ایک کام اور بھی کروالے نا اپنی یہ ناک بھی کٹوالے نا کیا اپنی یہ ناک جو اپنے پاکستان سے بھی بڑھ کے رکھی ہوئی ہے اس کو بھی کٹوالے نا تاکہ انسانیت کو تم پر کم از کم شرم تو نہ آسکے اتنی کافی ہے میرا خیال ہے بہت شکریہ موسیقی